موسیقی ہمارے جہد حضر آباد کی ایک تحریح سے یہاں صدیوں سے ہم دنگل کر اپنے ملوی رسول کی ادا کرتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے مسئلک کا لحاظ بھی کرتے رہے ہیں لیکن جب بات ایسی شخصیات سے متعلق ہو جاتی ہے کہ دہاں ایک مسلمان دنیا بکر کر ایمانی جنس باتی علمی روحانی منی تعلق قاطر اس حسنی سے رکھتا ہو کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان برگستہ ہو جاتا ہے شہر میں نے کچھ ہوا ہے یقیناً یہ ایک قابل مضمت ہے کہ ایک قاس فرقے کی طرف سے اے نسلت جماعت کہ برگین کے شان میں مشغافیہ مستاخیہ اور جمعناً امہات المنین کا ہو حلطہ وراشدین کا ہو صحابہ اکرام کا ہو اہلی بیت اتھار کا ہو کہ ہم بہتر مصف اتھار کھڑے رہنے کی حمیت جرت اور گسارت رکھتے ہیں بنکہ مقدور ہر کوشش کریں گے جس جس اعتبار سے منکل ہے کہ ایسے فطرت کو شہر سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے شہابی کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ ہنہ کے نظر میں ملئون ہے سرکارہ مجینہ کی واضح عادث موجود ہیں کہ جس کسی نے میرے ایک بھی صحابی کی شان میں گستاخی کیا سموشتن کیا تو اس کا ٹھکانہ جہادنا نہیں یہ ہمارا مصلح ہے یہ ہمارا موقع ہے اور ساتھ ساتھ اس کے میں یہ بات جوڑے عرص کروں گیا کہ جب معاملہ انہیں حضر ہمینی میں خلقہ راشتی ان کا ہو جائے تو فطر بات ہے کہ ہم خادش نہیں رہ سکتے اور خادش دردہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم نے کبھی بھی ہم ناما میں ہوا نہیں دی ہے ہم نے انتشار کو ہمیشہ اتفاق کی بود سے بدلنے کی کوشش کیے لیکن اس نے یہ معنی نہیں ہوتے کہ یہ ہماری خوشی یا توازو یا محبت یہ انہیں اس کو کمزوری سکتے جائے کہ جائے کہ ہم اکثریت میں ہو کبھی بھی 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 جن کو اپنا قلیم ہونے کا احساس ہمیں یقین بھی ہے لیکن جورت ہے میں ارس کروں گا کہ کسی گوشے سے کسی صحابی یا صحابیہ یا عزیز پاک یا خلفہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہم سب ایک جسد واحد کی طرح اُکھڑے ہوں گے یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے میں یہ بھی ارس کروں گا کہ وہاں یہ ہمارا موقف ہے نہیں یہ بھی ہمارا موقف ہے کہ اے ایمید کی شان میں گستاخی بھی اندرداش نہیں کریں گے کسی کیشہ سے کوئی کسی طرح کی ناظرہ گفتنگو اے ایمید کی شان میں کرتا ہے تو یہ سنجھے کہ ہم سب اس کچھڑے کے جس طرح گھالو کی کاریاں سب ہمیں کے ایک کٹا بنتا ہے اور یہ کاریاں کچھڑے داہر کرتی ہیں ہم نے اس موقف پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہمارے مسلکی اختلافہ کو فرانوز کر کے ہم ایک جھالو کے کٹا کی طرح جس میں ایک ایسی قسم کی کاریاں ہے اس کچھڑے داہر کریں گی انچ شان مال مستان اور میں اس موقف پر اپنے بھائیوں سے یہ اپنی کریں گا کہ آپ میں سے بھی کہا گیا کہ قانون کو آپ میں لینے سے پہلے جو ضابط اخلاق کے ویبود میں آپ کے ہاتھ میں مواقع ہیں وہی کو استعمال کیجئے ہیں آپ پہلے ضابط ہیں ہمارے پولیس مہم آدھر کے لیے شہرمان امان نام خائن رکھنے کے لیے ہم ایک اہم پسند شہری ہیں لیکن یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جب پہلے سر سے اونچہ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں مہم آدھر کے ساتھ ایک بات آپ سے عرض کر کے گزر جاتا ہوں مسلمان کی مہم آدھر کی بہت سکتے ہیں سنتے رہیں گے میرے آقا کا ارشاد ہے مہم آدھر کی بہت سکتے ہیں اس کے لیے کوئی محلائی نہیں جس کو نہ لوگ پسند کرتے ہوں نہ محبت کرتے اور وہ کسی سے محبت نہیں کرتا نفرتوں سے ہمارا دور کا رسطہ نہیں ہے لیکن وہ لوگ نفرتوں کے بیج بیٹے ہیں ہم ان کے قلائی مرے ہو دیں گے انشاءاللہ مستان میرے بیان ہوئے آپ تمام غزرات سے یہ بزاریش ہے کہ ہم متحقہ ایک موقع اختیار کریں کسی طبقے سے خواہ اولید ایک کس خاند مستاخی ہوگی ہے یا صحابہ یا خلفہ یا زیاج پاک کس خاند ہم خامش ملنے ہوں گے ہم اس کے پیٹ کے مخابلہ کریں گے انشاءاللہ رزیز السلام علیہ اللہ اوپر کریں موسیقی